چیٹیاں مدن مہن تروں چھوک چھل پھل تھی چیٹیاں چھک چھک کر ایک دوسرے کے گلے مل رہی تھی ادھر اسے بڑے پیمانے پر سریبریٹ کرنے کی تیاری چل رہی تھی یہ سارا آئیوجن باوی کے باہر کھلے میں کیا گیا تھا کچھ چیٹیاں درلب پتیوں کو چوا چوا کر اس سے مدیرہ تیار کر رہی تھی بھوجن کے لیے سوادسٹ پھول پتے پشووں کے مانس کی بوٹیاں جگہ جگہ میں جھٹائی گئی تھی یوتی چیٹیاں گھنٹوں سے خود کو تیار کر رہی تھی لیکن انہیں بار بار لگتا تھا کچھ کمی رہ گئی ہے بے پانی میں خود کو بار بار نہارتی کبھی بکش اچکا کر کبھی گردن تان کر کبھی دائیں کبھی بائیں مڑ کر کبھی مسکرا کر کبھی کھل کھلا کر آج ان کے من میں یہی تھا کہ ادھسوں میں کتنی جوا چیٹیاں ان کے آس پاس مڑ رہاتی ہیں انہیں ترستی نگاہوں سے دیکھتی ہیں انہیں اپنے ساتھ ناچنے کا نمنترن دیتی ہیں بجرگ چیٹی مہلائیں مہلاؤں کی تیاری بھی کم نہیں تھی بے اپنی جوانی کے دنوں کی یاد کر کتھوں کی تیاری میں مگن تھی ان کے پاؤں ابھی سے تھیرک رہے تھے جوا اور بجرگ چیٹیوں میں بھی اپنے کو ہر پرکار سے سجانے سوارنے کا پورن پریاس کیا تھا آخر مہوت سو شروع ہوا درلب پتیوں سے نکالی گئی مدیرہ کے ساتھ مانس کے ٹکڑے لے کر سیوک چیٹیاں ہر اور عدب سے گھوم رہی تھی جیسے جیسے مدیرہ گلے سے نیچے اترتی جاتی بیسے بیسے اس کا شرور بھی بڑھتا چلا جاتا اب سب کے پاؤں تھیرکنے لگے تھوڑی ہی دیر میں جوک جووتی ایک دوسرے سے چپک کر ناچنے لگے ادھر وادک چیٹیاں پتوں پر تال دینے لگیں بزرگ بھی مہلاؤں کے ساتھ ناچنے لگے کسی کو کوئی سدھ بودھ نہیں تھی تب ہی جنگلی ہاتھیوں کا ایک جھنڈ ادھر سے گجرنے لگا انبھابی ہاتھی چیٹیاں انبھابی ہاتھی چیٹیوں کا جماع دیکھ کر اس سے دور دور چلنے لگے کن تو ان میں سے ایک جوان ہاتھی کے دل میں شرارت سوچی وہ چوٹ چیٹیوں کے رنگ میں بھنگ کر ڈالنے کو بے چین ہو اٹھا اس نے اس سے پہلے کی بزرگ ہاتھی اسے روک پاتے وہ بجیوتسوں میں مشکول چیٹیوں کی جماعت کے پاس آ گیا کچھ دیر اس نے انہیں دیکھا ان تچھ چیٹیوں کا یہود ساہو سے دیکھا نہ گیا چھن بھر بعد ہی وہ ان کے جھنڈ میں گھس گیا اور انہیں پاہوں سے کچلنے لگا کچھ دیر تو چیٹیاں سمجھ ہی نہیں پائیں کیا کیا ہو رہا ہے ان کے دل سے چیتکاروں کی آوازیں آ رہی تھیں کچھ مرے پڑے تھے ان کا نشہ اتر گیا انہوں نے دیکھا ایک ہاتھی انہیں کچل رہا ہے اب چیٹیاں توفان بن گئیں اتصا جیسے پھر جنگ میں بدل گیا بڑی سنکھیاں میں چیٹیاں ہاتھی کی سوڑ کان آنکھ میں گھسنے لگیں جبہ ہاتھی نے ان تچھ چیٹیوں سے ایسے آکرمن کی کلپنا بھی نہیں کی تھی اسنگھ چیٹیاں اب اس کی سوڑ کان آدھی میں پرویش کر چکی تھی ہاتھی بیچین ہو گیا خود کو سمحالنا اس کے لئے اسنبھو ہو گیا وہ بھاگ کر چیٹیوں کے جھنڈ سے باہر نکلا اب اس کے لئے کھڑا ہونا اسنبھو سا ہوتا جا رہا تھا وہ گر پڑا اب اسنگھ چیٹیاں اس کے روم روم میں پرویشت ہونے لگیں تھوڑی دیر وہ جمین پر لوٹتا رہا کچھ دیر بعد اس کے پران پکھے رو اڑ گئے چیٹیوں نے جتنا ہو سکتا تھا اس کا مانس اپنی بانبیوں میں بھر لیا ہاتھی مہینوں ان کے بھوجن کا سادھن بنا رہا اور کچھ دنوں کے بعد وہاں کیبل اس کا کنکال تھا serio اس کے معلوموں کو seen اب ان اور